اسلام علیکم میں چینل ہوں شامی دید ایک نئے ولوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میں بھی شور کر لیا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرا یہ پاس آرڈر آئے چھے برگر بنانے کا تو پھر میں نے سوچا کہ صدق میں چلے آپ لوگوں کے لئے ولوگ بھی شور کر لیا جائے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ نا شامی کباب بنانے کے لیے آتا کب آدھا پاؤ چنے کی دال اور آدھا کلو میں نے چکن لیا تھا اس کو میں نے بائل کر کے میش کر کے اس طرح سے رکھ لیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر پیاز ہری مرچ اور باقی جو مسالے گناہ ہیں وہ شامل کر کے اس کے میں نے خوبصورت سے کباب بنا لیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو جو پیاز ہے اس کے اندر سے میں نے پانی کو اچھی طرح سے نچوڑ لیا تھا تاکہ میرے شامی کباب بلکل بھی ٹوٹے اور اچھے سے بنے مسالے شامل کرنے کے بعد ان کو میں نے اس طرح شکل میں بنا لیا تھا یہ میرے دس کباب بن کے تیار ہوئے تھے جو شامی کباب بنے تھے وہ دس تیار ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد میں نے سلاعت کے لیے ایک عدد کھیرہ اور ٹاماتر اور ساتھ میں بن گوبی کا چھوٹا سا پیس میں نے لیا تھا یہ سارا سمان مجھے ملا تھا ٹوٹل یہ سلاعت کا پیاز اور سلاعت اور پیاز وغیرہ یہ ٹاماتر اس کے اندر لیمن بھی تھے ہنڈرڈ روپیس کا سو روپے کا میرا سلاعت کا اور یہ سارا سمانہ آگیا تھا اور ٹاماتر وغیرہ اس کے اندر ہی تھے اور جو ساٹھ روپے کی میری دال آئی تھی اور ڈائی سو روپے کا میرا چھکن آیا تھا پھر ایک عدد میں نے انڈا یہاں پہ لیا اور دو عدد میں نے مزید انڈے جو اس کے اندر فرائے کر کے ڈالے تھے وہ سیونٹی فائف روپیز کے میرے انڈے آئے تھے اس کے بعد اگر ساسیس کے بات کر لیں تو آپ ہنڈرڈ روپیز میرے کر لیں کہ ہنڈرڈ روپیز کے میں نے ساس اس کے اندر یوز کیا تھے یہ مائنیس کے اندر میں نے سرکر ڈال کی اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیا تھا تاکہ یہ اچھا سا اور زبردستہ ٹیسٹ ہے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور ہوم شیف کے لئے میں نے یہ یہاں سے آج میرا پہلا دن تھا پہلا سٹارٹ تھا ہنڈرڈ روپیز کے میرے بند آئے تھے یہ جو برگر بنانے والے ہوتے ہیں اور اس کے اندر آٹھ نکلے تھے پیس اور دو پیس میرے پاس بچ بھی گئے تھے اور باقی یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں جو میں نے ان کو پیسیز میں کر کے تو پھر یہاں پہ کٹ کر دیئی تھی اس کے بعد میں نے شامی کباب میں نے فرائے کیا تھے چھے میرے پاس چھے مجھے استعمال میں میں نکل لانے تھے اور میرے پاس چار شامی کباب میرے پاس بچ بھی گئے تھے جو میں نے مٹیریل لیا ہے اس میں سے اور اس چار بچ گئے اور دو بند بچ گئے اس میں دو مزید برگریز کے ساتھ تیار کر سکتی ہوں دو انڈے لیا تھے ان کو میں نے اچھے طریقے سے پینٹ کے ہر بند کے لئے جو کہہ لیں الگ سے میں مطلب ہر بند کے اوپر رکھنے کے لئے میں نے اس کو انڈو کو فرائے کر لیا تھا چھوٹا چھوٹا کر کے یہاں پہ میں نے ساس اچھے طریقے سے لگا کے مائنیز لگا کے پھر مجھے لگا کے مائنیز تھوڑی کام ہے تو میں نے مزید اس کو مائنیز کو لگایا اور چلی گارلک ساس میں نے یہاں پہ استعمال کیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو میرے پاس یہاں پہ گیس استعمال ہوئی ہے وہ ہندرڈ روپیز کی ہوئی ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گیس آج کل دوسری آنی رہی تو پھر اس وجہ سے میرے ہندرڈ روپیز گیس کا ہرچا ہے پھر اس کے اوپر جو ریپ کرنے کے لئے مجھے دو روپے کا ایک شاپر پڑا ہے جس کو میں نے ریپ کیا تھا جس کے ساتھ اور بس میں نے اس کو اوپر کھیرے کے اس طرح سے سلائسز رکھئے نا تو اس کو ریپ کر دیا تھا اگر کوئی بھی لڑکی گھر سے مطلب ہاؤس کوکنگ سٹارٹ کرتی ہے تو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا ڈیفیکٹ نہیں ہے ٹوٹل میرا ساڑھے پانچ سو روپے ہرچا آیا تھا اس کے اوپر اور اس میں سے مجھے بچ گئے تھے ساڑھے تین سو روپے مطلب ڈیٹھ سو روپے کا ایک برگر میرا بکا تھا اور نو سو روپے مجھے بچ گیا تھا اور اگر میں اس کو گھر پہ کسی کے گھر پہ ڈیلیور کرتی ہوں تو آپ کہہ لیں ففٹی روپیز کا مجھے پیٹرول کا چارج نکال کے سکس ہنٹرڈ ٹوٹل ہرچہ لگے گا اور تھری ہنٹرڈ مجھے بچے گا اور یہ تھا آج کا بلاغ بلاغ کا پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا اور اگر کسی کو بہن کو بھائی کو یہ آرڈر چاہیے اب ان کے گھر پہ تو میں ٹلیور کر سکتی ہوں میری اس ویڈیو کا زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے گا جو بہن گھر بیٹھ کے آن لائن کام کے لیے ہر کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے آن لائن کام دیتے ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے تو وہ اس طرح کا گھر سے کام سٹارٹ کر سکتی ہیں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ